ہیلو گائیز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ون پیس لائیو ایکشن کے لاسٹ اپیسوڈ کا ریویو کہانی کی شروعات ہوتی ہے نامی کے بچپن سے جہاں آر لانگ کوکو ویلج پہ حملہ کر کے نامی کو اگوا کر لیتا ہے اور اس کے بازو پر ایک ٹیٹو بنوا دیتا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ آج کے بعد صرف آر لانگ سے بلانگ کرتی ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آج کے بعد صرف تم میرے لیے نقشے بنایا کرو گی اور جب تمہیں ہنڈرڈ میلین بیڈی جمع کر لوگی تو میں تمہیں ازاد کر دوں گا اور تمہارے گاؤں کو بھی ازاد کر دوں گا اس کے ساتھ کہانی پریزنڈ میں شفٹ ہوتی ہے جہاں نامی اور اس کے دوست آر لانگ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آر لانگ نے سارے کوکو ویلج کو تباہ کر دیا ہوتا ہے گاؤں کے سب لوگ نامی سے معافی مانگتے ہیں کیونکہ انہیں نامی کی سچائی کے پتا چل جاتی ہے اور وہ سب آر لانگ کا مقابلہ کرنے کا ایرادہ کرتے ہیں لیکن نامی انہیں منع کر دیتی ہے کہ آر لانگ کا مقابلہ صرف وہ اور اس کی ٹیم کرے اس کے ساتھ ہی سین کیپٹر نظومی پر شفٹ ہوتا ہے جہاں ایک آدمی اسے لے کر گاؤں کے پاس پہنچ جاتا ہے گاؤں اسے آر لانگ کے کوکو ویلج پر حملے کے بارے میں پوچھتا ہے اصل میں کیپٹر نظومی شروع سے ہی آر لانگ کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور وہ فیشرمن کے ہر برے کام پر پردہ ڈالتا ہے اور ان سے اس کی رقم اصول کرتا ہے نظومی گارب سے جھوٹ بول دیتا ہے کہ اس سارے معاملے میں آر لانگ نہیں بلکہ سٹرو ہیڈ کرو ملویس ہے کوبی رہ لیمپو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یہ ساری باتیں سن لیتے ہیں اور کوبی اسے کہتا ہے کہ لوفی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا جس میں لوگوں کا نقصان ہو اگلے سین میں لوفی اور اس کے ٹیم آر لانگ کے میمبرز پر حملہ کر دیتی ہے دونوں ٹیمز کے درمیان زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے جب نامی اور لوفی آر لانگ کو ڈکتے ہوئے میپ روم میں پہنچ جاتے ہیں تب ہی آر لانگ وہاں جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے یعنی انسانوں نے بہت دیر سمندر پر حکومت کی ہے اور اگر ہم لوگ یعنی کہ فیشرمن کو کی باری ہے اس نقشے اور مرین آرمی کی مدد سے ایسٹ بلو اور اس کے بعد آنے والے ہٹس ہی پر راج کروں گا اور یہ سب صرف تم لوگ کی وجہ سے پاسیبل ہوگا لوفی آر لانگ سے کہتا ہے کہ تم نے میری دوست کو استعمال کیا ہے اور میں اپنے دوستوں کو نقصان بنچانے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا اور تمہارا حاتمہ کر دوں گا وہ نامی کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے سانجی اور زورو لرائی میں مصروف ہوتے ہیں جب یوسف کی ایک فیشرمن سے بچتا ہوا جنگل میں پہن جاتا ہے اور اپنی ماہرانہ تیر بادی سے اسے مار دیتا ہے لوفی آر لانگ کے ساتھ لرائی میں مصروف ہوتا ہے جب آر لانگ اسے کہتا ہے کہ تم کتنی بھی کوشش کر لو میرا مقابلہ نہیں کر سکتے جس پر لوفی کہتا ہے کہ شاید میں واقعی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن میں یہاں موجود تمہاری ہر چیز کو تباہ کر دوں گا لوفی اپنی پاورس کا استعمال کر کے آر لانگ کے محل کو تباہ کر دیتا ہے اور پلٹس کو توڑ دیتا ہے جسے دیکھ کر لوفی اور اس کے دوست بہت ہوش ہوتے ہیں کوکو ویلیج ازاد ہو جاتا ہے اور ہر طرف لوگ ہوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں جب یوسف سب کو اپنی فائٹ کی سٹوری سناتا ہے تب ہی وہاں وائس ایڈمیرل اپنی ٹیم کے ساتھ پہن جاتا ہے اور لوفی کی ٹیم کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ سٹرا ہیڈ کرو ہے جس نے کوکو ویلیج کو تباہ کیا ہے مرین آرمی کو انہیں ریسٹ کرنے کا حکم دیتا ہے جس پر کوبی کہتا ہے کہ وہ آر لانگ تھا اور میں آپ کا حکم نہیں مان سکتا گارپ لوفی سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں مرین آرمی میں شامل ہونے کا ہر موقع دیا لیکن تم نے ایک پائرٹ بڑھنے کو ترجیح دی اس کے ساتھ گارپ اسے اپنی پاورٹ دکھانے کے لیے کہتا ہے اور دونوں کے درمیان ایک فائٹ شروع ہو جاتی ہے لوفی اپنی گم گم پاورٹ استعمال کر کے تائر کہتا ہے کہ تم ابھی تک تیار نہیں ہو جس پر لوفی انہیں کہتا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں میں گرین لائن ضرور جاؤں گا اور ون پیس کو ڈسکور کر کے کینگ آف پائرٹ بنے کے اپنے ہواب کو پورا کر کے رہوں گا جسے دیکھ کر انہیں گورڈ راجر کی یاد آجاتی ہے اور وہ لوفی کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی آرمی سے وہاں جانے سے کہتا ہے آر لانگ کو تلاش کر کے اور سے پکڑنے کا حکم دیتا ہے اگلے سین میں نامی اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کر اسے باتیں کر ہی ہوتی ہے اور اسے معافی مانگتی ہے کہ وہ اپنی ماں کی قربانی کو سمجھ نہیں سکی تب ہی وہاں انوجی کو آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ انہیں ہمیشہ سے تم پر فہر تھا اور دونوں ایک دوسرے کو گوڈ بائے کہتی ہیں کیونکہ نامی کو لوفی کے ساتھ وان پیس کی تلاش میں نکلنا تھا اگلے سین میں کو بھی لوفی سے ملنے آتا ہے جسے دیکھ کر لوفی پوچھتا ہے کہ تم مجھے ایرسٹ کرنے کے لئے آئے ہو لیکن کو بھی اسے کہتا ہے کہ وہ یہاں مرین آرمی نہیں بلکہ دوست کی حصیت سے آیا ہے اور وہ لوفی کو وانٹڈ پوسٹر دکھاتا ہے جسے دیکھ کر لوفی بہت ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا ہمیشہ سے حاب تھا اور کو بھی لوفی سے گوڈ بائے کہتا ہے لوفی اپنا وانٹڈ پوسٹر لے کر اپنے کرو کے پاس آتا ہے اور انہیں اپنا پوسٹر دکھاتا ہے جس پر زورو کہتا ہے کہ اس رقم کے لئے ایسٹ بلو میں سب تمہاری جان کے دشمن بن جائیں گے جس پر لوفی انہیں کہتا ہے کہ ہم یہاں نہیں رکھنے والے بلکہ ہم گرینڈ لائن جا رہی ہیں سین کائا پر شفٹ ہوتا ہے جہاں وہ لوفی کا وانٹڈ پوسٹر دیکھ کر ہوش ہو جاتی ہے اس کے بعد بریٹی ریسٹورنٹ میں زہبی لوفی کا وانٹڈ پوسٹر دیکھ کر اپنے منیو بورڈ پر لگا دیتا ہے نیکس سین میں بگی دا کلون لوفی کا پوسٹر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تیس ملین بیری کے لئے وہ لوفی کو مارے گا کیونکہ وہ لوفی سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے جس پر الویڈا کہتی ہے کہ اگر وہ یہ کام نہ کر سکا تو الویڈا یہ کام ہدھ کر لے گی سب پائرٹس منکی ڈی لوفی کی تلاش میں ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا منکی ڈی لوفی کو کوئی پکر پائے گا کوبی اور ہلیمپو گارب سے معافی مانگنے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے گارب کا حکم نہیں مانا تھا جس پر گارب انہیں معاف کر دیتا ہے اور انہیں کچھ سے ٹریننگ دینے کے لئے کہتا ہے اگلے سین میں میہاگ شینگ سے ملنے ایک بیچ پہ آتا ہے جس پر شینگ کہتا ہے کہ وہ لڑائی کے موڑ میں نہیں ہے میہاگ اسے کہتا ہے کہ وہ بھی ایک ہاتھ حالے آدمی سے لڑنے کے لئے تیار نہیں ہے اصل میں وہ یہاں لوفی کا پوسٹر دکھانے شینگ کو آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کا تم نے بہت عرصہ پہلے ذکر کیا تھا شینگ اور اس کی ٹیم پوسٹر دیکھ کر بہت ہوش ہوتے ہیں اور جشن منانے کا ادادہ کرتے ہیں لوفی اور اس کی ٹیم بوٹ پر سوار ہو کر اپنے سفر کے لئے نکل جاتے ہیں جب نامی بہت اموشنل ہو جاتی ہے لیکن لوفی کچھ سینٹروں کے پودے شپ پر رکھ کر لکھ لیتا ہے جس سے نامی ہوش ہو جاتی ہے لوفی کا کرو بورٹ پر پائرٹ کا فلیگ لگاتے ہیں جسے دیکھ کر لوفی بہت ہوش ہوتا ہے اس کے ساتھ کہانی میں ایک ویلن دکھایا جاتا ہے جو لوفی کے پوسٹر کو اپنے سگار سے جلا دیتا ہے سیزن ون کا اینڈ یہی ہوتا ہے کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے اس کے لئے ہمیں اگلے سیزن کا انتظار کرنا ہوگا لیکن سیزن ٹو کے بارے میں مزید جاننے کے لئے ہماری نیکس ویڈیو دیکھنا مت بھولئے گا اس کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو کے دیکھنے کا موقع سب سے پہلے ملے سٹے ٹیون